یا اللہ عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام اسے شروع و فتن سے صدا بچا اسے شروع و فتن سے صدا بچا یا رب الحمدللہ رب العالمین وصلاة و سلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسقلات و سلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلک اللہ سبحابی کا یا حبیب اللہ اسقلات و سلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلک اللہ سبحابی کا یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں ابتداء چند منتخب جھلگیاں ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی صناحانی ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی صناحانی شیخ طریقت امیر اہل سن ندامت برکات عمر علیہ کے مدنی مذاکرے کا خوبصورت مدنی گلدستہ ملا ہے فیض عثمانی ملا ہے فیض عثمانی نگران پاکستان انتظام کابینہ حاجی شاہد تاریخہ مدنی مشورہ دیئے مدنی پھول ملا ہے فیض عثمانی ملا ہے فیض عثمانی پولیس لائن گجرات پنجاب پاکستان میں سنتوں بھرا اجتماع رکن شورہ حاجی اظہر تاریخہ بیان ملا ہے فیض عثمانی ملا ہے فیض عثمانی مابوتو مزمبیک سے عاشقان رسول کا مدنی قافلے میں سفر ملا ہے فیض عثمانی ملا ہے فیض عثمانی اور اب مدنی خبروں کی تفصیل ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہوا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ نے مدنی پھول ارشاد فرمائے سلسلہ مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کانسٹ کیا گیا عاشقان رسول نے امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کہ ہمرا کھانا کھانے کی سعادت بھی حاصل کی سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا مرشدی تارا مرشدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا زرد دا نامی نشم ام دا امامی نشم زرد دا زلفان و زرد دا پیزار سیدی تارا سیدی تارا ملاقات کرنے جانے سے پہلے ہم کون کی اچھی چینیتیں کریں اور پھر پا جان وہاں پر جا کر سعنیہ مینہ کے بارے میں وہاں مکہ کے بارے میں حاجی صاحبان سے سوال ہو رہے ہیں تو ان سے اس طرح کے سوال کرنا کیا فضل ہوئی ہوگا اب اگر ان سے مطار پر جا کر ملتے ہیں تو یہ انسب کیونکہ حاجی جب تک گھر نہیں پہنچتا اس کی دعا قبول ہے جب گھر آ گیا تو اب وہ قبولیت دعا والا شرف جو ہے فضیلت ہے اب وہ جاتی رہی لیکن گھر جا کر ملنا یا دو چار دن کے بعد بھی ملنا کوئی حرج نہیں اس میں اچھی بات ہے سواب کے لئے جائے کہ میں اللہ کی رضا کے لئے سے ملوں گا سلام کروں گا اس سے ہاتھ ملاؤں گا دعا کا کہوں گا وغیرہ وغیرہ تبرک کا سوال نہ کریں ہاں اگر ایسے تعلق آتے ہیں ایک دوسرے سے لین دین کے اور ایک دوسرے سے مانگنے کا اپس میں ایک ہے راہ و رسم تو تو مانگنے مہرج نہیں یہ ورنہ نہیں مانگ سکتے ہیں دوسرا وہ سانحہ منہ کے بارے میں سوالات تو اب اس میں کیا نیت کی ہے یہ ایک وہی پنچات کوئی ہمدردی مشکل یہ خالی ہاں ہاں اچھا الحمدللہ آپ کو کچھ نہیں ہوا یعنی اتنے دنیا سے رخصت ہو گئے ان کا کوئی غم نہیں آپ کو یہ بچ کر آ گیا خجور کا ڈبا آپ کو دے گا آپ کو کچھ نہیں ہوا مجھے مسلمانوں کی ہمدردی ہونی چاہیے تو یوں منا شریف کا جو یہ سانحہ ہوا اس کا اپنے اندر غم محسوس کرنا چاہیے اگر غم محسوس نہ بھی ہو تو اپنے محفوظ رہنے پر خوشی کا اظہار کرنے میں تھوڑا محتاط رہنا چاہیے اسی طرح وہ کرین زمین پر تشریب لائی تھی اور اس تلے دب کر بھی کئی حجاج کرام شہید ہوئے اس پر بھی کہ آپ کہاں تھے اس وقت وغیرہ وغیرہ یہ سوالات تو نہ ہی کیے جائیں منہ شریف کے بارے میں اور اس میں سوالات نہ کی جائیں اب وہ حجیوں کو بھی بعض حجی بھی اسے بھلکے ہوتے ہیں یہ خود بتائیں گے کہ میں تو یوں بھاگا نے یوں نکلا نے یوں کود کر میں تو یوں کر دیا تو مجھے کچھ نہیں ہوا بڑا کارنا ہوا گیا اللہ نے بچایا تیرے کودنے نے کیا بچایا سچی بات تو یہ کہ تمہارا وقت پرانی ہوا تھا اب یہاں اس ویرانے میں مرنے سے تو سچی بات ہے کہ وہاں کی موت احرام کی حالت میں حج کے سفر میں اگر کسی کو موت آئی ہو کیا اس کو بری موت کہا جائے گا ایسا مسلمان خوش نصیب ہے کہ جس کو اس حالت میں موت آئے امیر اہل سنت دامت برکات ملالیہ نے آفیر مدنی پھولوں سے نمازہ عشقان رسول کو کچھ مدنی پھولوں سے آپ بھی خوش پو پائیے عوام کے علاوہ خواست بھی ان الفاظ کو ادا کرتے ہیں یعنی ٹائم نہیں ہے ٹائم نہیں ہے یعنی فضول وقت کے اندر اپنا وقت گزار دیتے ہیں لیکن وہ پھر لوگوں کو دعا دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے ٹائم نہیں ہے دھدکار دیتے ہیں اس طرح کرنا ہم تو سب کے بارے میں حسن زن کا جام پییں گے جھوٹ بول رہا ہے دیکھا ہے ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے گپے مارتا رہتا ہے ہم جس کو گپے کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی کوئی صحیح مقصد ہو کہ اگلے ایک سے یہ خوشگوار گفتو اس لیے کر رہا ہے بظاہر ہم کو لگتا ہے دین کی بات نہیں خوشگوار گفتو اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو یہ مانوس کر رہا ہے تاکہ یہ مدنی ماحول سے وابستہ کر دے یا بہت دیر تک اس نے دین کی باتیں کی اب وہ تھوڑی اس نے ٹوپک چینج کیا تھا کہ اگلے کو بوریت نہ ہو جائے احیاء و دلوم جل چار صفحہ آٹھ سو اٹھ سو اٹھ س امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوحالی فرماتے ہیں جلوں کو آرام دیا کرو کیونکہ جب ان پر تبردستی کی جائے گی تو وہ اندے ہو جائیں گے تو بہرحال یہ کہ اب اگر ٹائم ہے اور کہتا ہے ٹائم نہیں ہے تو جھوٹ ہے اور اگر کوئی کہتا ہے ٹائم نہیں ہے تو ہمیں اس کے بارے میں حسن زن کے جام پینے ہوں گے ہمیں بدگمانی کی اجازت نہیں ہے ہم گناہ میں پڑ جائے گا اگر وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے اور ہمارے پاس کوئی واضح قرینا نہیں ہے اس کے جھوٹ کا تو ہم بول کر پس جائیں گے بدگمانی کر گے اپنے سامنے والے کے تو حسن زن پر پابند کرنے کی پوری کوشش فرمائے اور ایسا ہونا چاہیے لیکن اب اس فرد کے بارے میں ہم تھوڑا سا گوھر کریں جو اپنے آپ کو مصروف ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس کی سوچ یہ ہے کہ میرے پر وقت ہے میں دے سکتا ہوں مگر میں اس لیے نہیں وقت دے رہا کہ یار اس نے وقت مانگا میں دے دوں کہ یہ سمجھے گا فارغ آدمی ہے جھوٹ ہو یا نہ ہو اس سے الگ بات ہے لیکن یہ طبیعت یا یہ نیچر ہونا کیسا یہ ضرورتاً ہو سکتا ہے اور بلا ضرورت نہ کیا جائے ضرورتاً ہی ہو سکتا ہے کہ اگر اس طرح کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کے بارے میں اہمیت کم ہوگی کہ یار یا تو یار فارغ آدمی ہے یہ مسلمان کے دل میں کسی کی اہمیت اس طرح کم ہو جائے یہ بھی مناسب نہیں ہے تو انما العمال وبالنیات ہم زبان سے جھوٹ نہ بولے یا کسی طرح بھی اظہار کرے گا جھوٹ تو وہ بھی گریفت ہوگی مدنی مرکز فیضان مدینہ مدینہ ٹاؤن سردارباد پنجاب پاکستان میں نگرانے پاکستان انتظامی قابینا حاجی شاہدت تاری نے مدنی مشورہ فرمایا جس میں عراقی نے شورا اور نگرانے قابینات نے شرکت کی پاکستان کے چند مدنی مراکز میں ہم اس ماہ میں اپنے چند مخصوص شعبوں کے ویسے تو ہمارے تین کم سو شعبہ جاتے ہیں جو خدمت دین کی کوشش کر رہے ہیں ان کے ہم تجرباتی طور پر مدنی حلقوں کی ترقیب کرتے ہیں پھر اگلے مدنی مشورے میں اس کا جائزہ لے کر ہم تمام شعبوں قطع کریں گے کہ کون کون سے شعبے مدنی مرکز میں اور پھر مدنی مراکز کی تعداد بھی بڑھائیں گے ابھی تو فیلحال ہم نے یہ تقریباً چھ ساتھ ہیں اس کا مشورہ کیا ہے یہ مدنی حلقوں کی ترقیب جہاں ہوگی تو نیکسٹ مدنی مشورے میں اس پر ہم وہ جائزہ لے کر ہم اس کو تیہ کریں گے کہ کہاں کہاں کس شعبے کو کتنے کتنے عرصے بعد مدنی مرکز میں بلائے جائے وہاں کی شخصیات کو بلائے جائیں اس شعبے کی ابھی فیلحال فیضان مدینہ مرکز الولیہ جہور ٹاؤن فیضان مدینہ مدینت الولیہ ملتان فیضان مدینہ گلزار طیبہ سرگودہ فیضان مدینہ زمزم نگر حیدر آباد فیضان مدینہ اسلام آباد گجرانوالہ پشاور سردار آباد فیصل آباد یہاں پر مدنی حلقوں کی ترقیب کی جائے گی شعبہ جات ابھی جو رکھے گئے فیلحال مجلس شعبہ تعلیم مجلس تاجیران مجلس فیضان مرشید مجلس رابطہ مجلس وقلہ ججیز مجلس نشرو اشاد اس شعبے جو ذمہ داران وہ بھی اس میں شرکت کریں گے اور اس شعبے کو جن اسلامی بھائیوں پر جو انفرادی کوشش کرنی ہے نیکی کی دعوت دینی ان کو بھی اس مدنی حلقے میں شرک کیا جائے گا انشاءاللہ عزوجل جو مدنی حلقے ہوں گے اس میں انشاءاللہ عزوجل اس کا جدول بنانے میں اور ذمہ داران جو ہیں یہ حجی وقار سے رابطے میں رہیں گے اس میں تلاوہ ناد مختصر بیان اور پھر ایک حلقے کی صورتوں جس میں غسل یا وضوع وغیرہ یہ سب انشاءاللہ حجی وقار اور موضوعات وغیرہ بھی ہو دیں گے بیان بھی تیار کر کے دیں گے یہ تقریباً ڈیڑھ گھنڈے کا دورانیہ ہو اس کے بعد پھر کچھ خیرخواہی کی صورت ہو ملاقات اور انفرادی کوشش کی صورت ہو تقسیم رسائل اور وی سی دی جو مکتوات المدینہ سے جاری ہوتی اس کی ترقیب ہو عالمی مدنی مرکز میں انشاءاللہ عزوجل یہ کام بہت ہی شان و شوقت کے ساتھ کیا جائے گا اور نگران شورا سے وقت لے کر کیا جائے گا انشاءاللہ عزوجل تو خوش نصیب ہیں جو فیضان مدینہ آتے ہیں تو ہم انشاءاللہ آئیں گے بھی لائیں گے بھی انشاءاللہ عزوجل انشاءاللہ عزوجل اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے مدنی کام ہم بہتر انداز سے ہمارے جو مدنی مرکز کے دیئے ہوئے طریقے کاریں اس کی مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین پولیس لائن گجرات پنجاب پاکستان میں ہوا سنتوں بھرا اجتماع جس میں رکنے شورا حاجی اظہرت تاری نے سنتوں بھرا بیان فرمایا پولیس افسران اور دیگر اسلام بھائی ایک تعداد میں شریک ہوئے ایک خوبصورت اجتماع کی جھلکیاں آپ ہی دیکھئے جو پچھلی قوموں میں پچھلی امتوں میں گناہ ہوتے تھے آدم دیکھ رہے ہمارے معاشرے میں پائے جا رہے شراب بدکاری زیدہ حرام اللہ کے نبی کی نافرمانیہ گناہوں کے سلسلے لیکن اس کے باوجود عام عذاب میں نہیں ڈالا گیا یہ صدقہ ہے گمبد خزرہ والے محبوب کی ظلفوں کا یہ صدقہ ہے ان کے سجدوں رانسوں کا اپنے ذہن میں تصور جمع لے کہ میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہیں کرنا محبت کا سلہ کوئی پوچھے تو کیا ہے عاشق اکبر صدق اکبر سے لے کر آج تک کسی بھی عاشق رسول کی زندگی کا مطالعہ کر لیں آپ کو ایک سے بڑھ کر ایک سلہ نظر آئے گا کہ محبت رسول میں قربانیاں دینے والے کبھی گھاٹے میں نہیں رہتے صدق اکبر قربانیاں دیتے رہے اللہ نے سلام بھیجا جبریل ٹاک کا لباس پہن کر آئے اللہ کے محبوب نے اپنے روزہ اتہر کے دروازے کو کھول کر اندر بولایا پاس لٹایا سلہ محبت کا عطا کیا محبت کا سلہ پوچھو مقام سہبہ میں مولا مشکل خوشاہ سے نمازیا سر قربان کی اللہ کے حبیب نے ڈوبے سورج کو پلٹا دیا محبت کا سلہ پوچھنا ہو تو قرن کے عویس سے پوچھو جن کے لئے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میرا عویس وہ ہے کہ یہ دعا کرے تو ستر ہزار لوگوں کو اللہ بلا حساب جنت میں داخل فرما دے محبت کا سلہ پوچھنا ہو تو عبش کے غلام کو پوچھو فتح مکہ کے دن میرے مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی بلال حبشی کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا تھا وہ بلال حبشی جن کو لوگ خریدتے تھے جن کو گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹا جاتا تھا مارا جاتا تھا تفتی ریت پہ لٹا کے مارا جاتا تھا کوئی دوست بنانا پسند نہ کرے کوئی پاس پٹھانا پسند نہ کرے کوئی بات کرنا پسند نہ کرے کوئی معاشرے میں سٹیٹس نہیں کوئی مقام نہیں کوئی دوست نہیں لیکن اسی حبش کے غلام کو اسی گلیوں میں گھسیتے جانے والے غلام کو اسی تفتی ریت پہ مارے کھانے والے غلام کو اللہ کے محبوب نے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا مکہ کے بڑے بڑے سردار بڑے بڑے عمراء بڑے بڑے رہوساء بڑے بڑے خاندانی حسب و نصب کا دعویٰ رکھنے والے وہ نیچے اور یہ حبش کا غلام کعبے کی چھت پہ کھڑا زبان حال سے گویا اس بات کا اظہار کر رہے کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا سرکار نے خرید کر انمول کر دیا ان کی محبت انمول کر دیتی ہے ان کی محبت جو ہے وہ دنیا سے ممتاز کر دیا کرتی ہے واقعی اللہ تبارک و تعالی ستی توبہ کو پسند کرتا ہے ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے دنیا سے مت کرو حالات سے مت کرو اللہ پر بھروسہ کرنا ہے ہم نے حرام سے بچنا ہے ہم نے گناہ سے بچنا ہے ہم نے برائی سے بچنا ہے اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالی قیامت کا منظر بیان کرتا فائزن شکت السماء افقانت وردتن قدیحان آسمان پھٹ جائے گا زمین تہل رہی ہوگی حدیث پاک کے اندر ہے صحابہ کا مجمع تھا اللہ کے حبیب تشریف لائے اور صحابہ کے دوران صحابہ کے مجمع میں اللہ کے محبوب نے یہ آیتیں پڑھیں جب اس آیت پر اللہ کے حبیب پہنچے آنکھوں میں آسو آگئے آنکھوں میں آسو تھے صحابہ اکرام سے فرمایا جانتے ہو اس دن زمین اپنی خبریں کھول دے گی اس آیت سے کیا مراد ہے ارز کیا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں فرمایا اس دن زمین بولے گی اے اللہ اس بندے نے فلا وقت میرے اوپر یہ جرم کیا تھا فلا وقت میرے اوپر یہ عمل کیا تھا فلا وقت میرے اوپر یہ گناہ کیا تھا بند کمروں میں تاریخ راتوں میں کنڈیاں لگا کے پردے کر کے ہم نے سمجھا کسی کو پتا نہیں چلا ہم نے کیا کیا ارے نہیں اللہ تبارک وطالعہ جانتا ہے اللہ دلوں کے اندر چھپی باتوں کو بھی جانتا ہے اس دن زمین خبریں کھول رہی ہوگی اس دن موہوں پر مہرے لگا دی جائیں گی تمہارے ہاتھ کلام کریں گے تمہارے پوک واہی دیں گے تم کمائیاں کیا کرتے تھے یہ تھا اس دن کا انجیوو انداز اور اس دن کی قفیتیں جو قرآن نے بھیان کی گئیں زمین تہل رہی ہوگی تانبے کی طرح دہک گئی ہوگی سورج سوامیل کے فاصلے پر آگ برسا رہا ہوگا فسینے میں لوگ شرابور ہوں گے نفسی نفسی کا عالم ہوگا گوے پریشانی غم گھبرات بے چینی کا عالم ہوگا مگر اس بے چینی اور بے قراری کے عالم میں اللہ تبارک وطالعہ کا یہ فرمان بھی یاد رکھئے ان المتقین فی مقام امین پر ہم متقی امن والی جگہ پر ہوں گے یہ امن میں ہوں گے مجلس نشر و اشاعت کے تحت کراچی پریس کلب میں پی ایف یو جے کے سیکیٹری جرنل خرشید اباسی کی والدہ کے لیے اس سالے ثواب کو سلسلہ ہوا دعا و فاتحہ خانے کی گئی حرکتا تو در گزر کر بے قسو مجبور کی یا انہی مغفرت کر بے قسو مجبور کی یا انہی مغفرت کر بے قسو مجبور کی ہمارے مذہب اور اسلام کے لیے جو کام کر رہی ہے مردہ و ترسلامی اس پہ ہم ان کو شہباز دینا چاہیں گے سلاح کا جو کام ہے وہ پوری طرح سے مدنی چینل پر موجود ہے میں اکثر صبح کے بعد جب میرا بیٹا میری اہلیہ جب اسکول چلے جاتے ہیں تو جب میں جو تھوڑا ٹائم ہوتا ہے تو صبح کے وقت میں ضرور اور یا لیٹ نائٹ بہت لیٹ نائٹ میں میں اس کو دیکھتا ہوں تو کم از کم یہ بات ضرور ہے اس میں دیکھی ہے کہ کسی کے خلاف میں نے کوئی چیز اس میں نہیں دیکھی ہم تو حضرت صاحب کے لیے ان کی صحت تندرستی درازی عمر کے لیے ہمیشہ جل سے دعا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے اور ان کو ان کی پوری ٹیم کہ وہ اصلاح کا جو ایک نعرہ ہے جو بڑے خود حضرت لگاتے ہیں پھر ان کے فالو کرتے ہیں کہ مجھے اور سب کو مل کر اصلاح کرنی ہے معاشرے کی اور یہ بڑی بات ہے اور اب چلتے ہیں مابوتو مزمبیق جہاں سے نگران کابینہ کی دیگر آشقان رسول کے ہمراہ سوازی لینڈ مدنی قافلے میں روانگی کا سلسلہ ہوا دوران مدنی قافلہ مدنی کام ملاحظہ کیجئے الحمد للہ منشی الخلق من عدام ثم الصلاة تعالى المختار في القدم مولا يصا رو صل دائما ابدا على حبيبك خیر الخلق كلهم امتذا كور جران بذی سلام مازد دم عن جارام مقلات بدان مولا يصا رو صل دائما ابدا على حبيبك خیر الخلق كلهم ام هبات رحو من تلقائك ضيمات او او ماضل برقو في الظلماء من اظام مولا يصا رو صل دائما ابدا على حبيبك خیر الخلق كلهم سنت سیکھنے اور سکھانے کے لئے ہمارا مدنی قافلہ الحمدللہ مقوت و مزمبیق سے الحمدللہ سوازلنڈ آیا ہوا ہے الحمدللہ رب العالمين ہمارے اسلامی بھائیوں نے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کی اللہ تعالیٰ ہمیں شیخ طریقت امیر آل سنت کی سوچ کے مطابق دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے کی سعادت حضرت آپ بھی رائے خدا عز و جل میں سفر کیجئے انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ علم دین حاصل کرنے کی سعادت نصیب ہوگی اور انشاءاللہ عز و جل دنیا اور آخرت کی بھلائیاں حاصل ہوگی اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں مولای صالی وسلم دائما مولای صالی وسلم دائما مرکز علیہ لاہور پنجاب پاکستان میں خصوصی اسلامی بھائی عظیم التاری کے والد کے چالیسویں کے موقع پر سالے سواب بادنی حلقے کا سلسلہ ہوا آپ بھی دیکھئے یوں فکر گر نہ ہے زبان نہ ہاتھ نہ سمات جذبہ یہ نیکیوں کا یا رب رہے سلامت جو موسے نامیں بولو پر ہاتھ گئے سلامت دیتا رہوں میں سب کو بسنے کی دعوت آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملحظہ فرمائی مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل دیکھتے رہیے غیبت کی خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا اللہ عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام اسے شرور و فتن سے صدا بچایا رب اسے شرور و فتن سے صدا بچایا رب